السلام علیکم ہاؤس پیلڈنگ فرنانس کمپنی ہے جی اور اس میں جوبز آئی ہیں تو یہاں پہ اگر وہ کنسیس دیکھتے ہیں تو انٹرپرائز آئی ٹی آٹی ٹیک اس کے بعد منیجر آئی ٹی گوورننس منیجر آئی ٹی ڈیٹا بیس ایڈمیسٹریشن اور اسسسٹرن منیجر سیلز یہ انہیں ریکوائیڈ ہیں جی اور اگر نیچے یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس سکیڈ موجود ہے جو انٹرپرائز آئی ٹی آٹی ٹی ٹیک ہے جی یہ کراچی میز کی پوسٹ ہے اور یہ ماسٹر ڈگری یا بیچولر سکسٹین ڈگری جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ڈگری کے اندر جو ہے وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپیٹر انجیننگ کمپیٹر سائنس اور ریلیٹڈ جو فیلڈز ہیں وہ والے اپلائی کر سکتے ہیں ایج 45 ہے جی میکسیمم اور مینیمم دس سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ریلیٹڈ فیلڈ کے اندر آہ منیجر آئی ٹی گورننس یہ بھی کراچی کی پوسٹ ہے جی اور سیم ایڈوکیشن ہے اور یہاں پہ تجربہ صرف پانچ سال کا ہو گئے یہاں پہ اس کے بعد منیجر آئی ٹی ڈیٹ او ایڈمسٹیشن کراچی کی پوسٹ ہے سیم ایڈوکیشن ہے اور اس کا جو ایکسپیرینس ہے پانچ سال کا ہے اور یہاں پہ اسسٹر منیجر سیرت ہے جی اس کردو کی ایک پوسٹ ہے اور ملتان کی ایک پوسٹ ہے ماسٹر ڈگری یا بیچور ڈگری چاہیے جی نے بزنس میسٹریشن کے اندر پبلک ایڈمسٹریشن مارکیٹنگ ایکنومکس کامرس فنانس اکانٹنگ کے اندر یا اسسر لیٹن فیلڈ کے اندر میکسیمم ایج چالیس سال ہے اور دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو یہ تو ہوگی بات پوسٹ کی اس کے بعد یہاں پہ فی میرز جو ہیں ٹرانس جنڈر پرسنس اور منورٹیز جو ہیں وہ ان کو جو ہیں انکریج کیا جائے گا وہ اگر اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت میل فی میلز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں لاسٹ ایٹ تیس اکٹوبر ہے تو اپلائی کرنے کا طریقے کار کیا ہے یہ ان کی ویب سائٹ ہے اوپر لنک مجود ہوگا یہاں پہ تو اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اور تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں ذرا یہ سائیڈ ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے ہاؤس بیڈنگ فرنانس کمپنی کی کیریرز پہ جاتے ہیں ہم اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپلائی کرنے کا طریقے کار انہوں نے کیا دیا ہوا ہے اور کہاں پہ ہم نے جو اپلائی کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ مختلف انہوں نے آپشنز دی ہیں اس میں جو اپلائی پہ میں نے کلک کیا جو اپچونٹی پہ تو یہ نیچے اگر آپ دیکھیں نیچے آ جائیں تو یہاں پہ جو اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ایک اور فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس میں پرسر انفرمیشن ہے پہلے جو ایریا ہے اس کے اندر پرسر انفرمیشن دیں گے اور یہاں پہ سیکنڈ پوزشن میں لیٹس کوالیفکیشن ہے آپ کی اور تھرڈ پوزشن کے اندر جو ہے ایکسپیرینس آپ نے مینچن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سی وی بھی جو پی ڈی ایف ڈی او سی ڈی او سی ایکس کے اندر اس فارمنٹ کے اندر آپ کی سی وی موجود ہو تو وہ بھی یہاں سے آپ نے اپلوڈ کر کے سمیٹ کر دینی ہے تو یہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے جی ان کا تو امید ہے آپ کو سمجھا گی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکس جاوف کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی